ایک اور آپ کو بیان سنا دوں پھر گفتو کو سوال جواب سے شروع کرتے ہیں ہم نے کچھ چیزیں کٹھی کیوئے ہیں میرا دلہ لوگوں کو دکھاتے جائے کانٹیکٹ کلیر ہے عمران خان صاحب نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا جو میرے خیال میں درست بیان ہے جو بھی اس کے اوپر کوئی رائے رکھتا ہے اس کے اپنی رائے ہے کہ یہاں سے کراس بورڈر نہیں ہونا چاہیے ہمیں کشمیریوں کی بھرپور حمایت کرنی چاہیے جاندار طریقے سے بغیر کسی جھجک کے اور اس بیان کے اوپر کافی تنقید ہوئی اور تنقید اس سنس میں ہوئی کہ میں کشمیر کے اوپر شاید پرائم منسٹر اور پاکستان ہولڈ بیک کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ تھا کہ یہاں سے کوئی بندہ جائے نہیں وہ پاکستان اور کشمیریوں کی جدو جہود کا دشمن ہوگا لیکن واپسی کے اوپر آکے انہوں نے جہاد کا لفظ استعمال کیا ہے میں آپ کو سٹیٹمنٹ تنوں گا پھر اپنے شرکہ سے پوچھیں کہ اس پہلے سٹیٹمنٹ کا کیا مطلب تھا اور آپ جہاد کہنے سے کیا مراد لی جائے دکھائے گا جی وہ جہاد کرے گا وہ سب سے پہلے ظلم کرے گا کشمیریوں سے اگر کسی طرح کسی نے یہاں سے کوئی حرکت کی میں کہنے لگا وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے وہ کشمیریوں کا بھی دشمن ہے یہ ایک جہاد ہے ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے ہم ان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں ہم اپنے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں پہلا ان کا بیان امریکہ جانے سے پہلے تھا دوسرا امریکہ سے واپس آنے کے بعد ہے زبیر صاحب کوئی ایسی بیان کا تھوڑا سا اگر آپ جائزہ تنقیدی جائزہ بھی اور انڈیپینڈنٹ ویو بھی دے سکے دیکھیں ایک تو جب عمران خان کی تقریر تھی یونائٹ نیشنز میں اور اس میں اس نے اسلام فوپیا کے حوالے سے بات کی تو وہ جو نائن الیون کے بعد جو تمام چیزیں ہوتی رہی ہیں اور اس میں ایک چیز جو بہت اوبر کے ویسٹ میں آئی تھی وہ جہاد کا کونسپٹ تھا یا مس کونسپشن تھا کہ جہاد سے مراد کیا کیونکہ ہمارے جو ٹیوریسٹ جو ساتھی رہے ساتھی یا جو بھی بگڑے ہوئے ہمارے میں سے جو القاعدہ میں تھے وہ جہاد ہی کے نام پر ٹیوریزم کرتے تھے القاعدہ is something different اور ہمارے جو جہادی تنظیمیں تھیں جو کشمیر میں تھیں جی میں دونوں میں دونوں دونوں غلط کر رہے تھے دونوں غلط کر رہے تھے ایک تو دیکھیں نائن الیون کے بعد cross border terrorism was an thing which is not acceptable اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ یہ trace کریں نا کہ یہ ہمارے جو مسلمان دوست ممالک ہیں یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہیں یہ پوسٹ نائن الیون یہ ہمارے سے دور ہونا شروع ہو گئے تھے اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ no one was accepting cross border terrorism کہ یہ آپ پلیز آپ کا کشمیر کا مسئلہ بہت important ہے ہم بھی دل سے چاہتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ حال ہو لیکن جو طریقے کار آپ نے استعمال کیا ہے وہ اب international behavior acceptable نہیں ہے مجھے پیسے آپ کی اس بات سے کافی اختلاف ہے اختلاف ہے میں آپ کو اس کی مثالیں دیتا ہوں جو دیوبند یا ہمارے مثالیں کے مختلف ہیں جو کسی عرب دنیا کے کسی ایک ملک جو ہمارا بڑا دوست ملک قریبی ہے اس کے خیالات سے قریب تھے اس کی فنڈنگ کرتے ہوئے ان کو شکایت نہیں تھی جو ہمارے ہمسایہ neighboring country کو پسانت تھا اس کی فنڈنگ آتے ہوئے انہیں اتراز نہیں تھا ہم وہ gameیں کھیل رہے تھے جہاد افغانستان میں ویسٹ اور امریکہ فنڈ کر رہا تھا ندیم میں ایک چیز ضرور کر اور اس میں یہ عمران کی statement کا بھی ذکر ایک تو پاکستان میں ظاہر ہے آپ کی تو clarity بالکل ہے کہ ایک جو جہاد افغانستان تھا اور القاعدہ تھا وہ جو مجاہدین تھے اور القاعدہ دو different organizations ہیں common بندے ہو سکتے ہیں بندے common ہو سکتے ہیں organization led so 1980s میں ہم اور پوری western world افغان جہاد کو support کر رہی تھی اور ان سب مجاہدین کو support کر رہی تھی جو soviet union کے خلاف لڑے تھے جن کو ریگن صاحب white house لے گئے تھے لیکن اس کو یہ دفاع کرنا کہ القاعدہ جب آپ کہتے ہیں القاعدہ was a terrorist organization مجاہدین جو تھے they were not terrorism they were defending soviet occupation of افغانستان اور یہاں ہم equate کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے prime minister اتنے معصوم ہیں کہ کہتے ہیں کہ پاکستان army trained القاعدہ القاعدہ is conceived and accepted as the number one terrorist organization the world has ever seen اور یہ پاکستان کا official موقع بھی ہے لیکن القاعدہ کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہم ان لوگوں کو یہاں لے کر رہے تھے یہ جب آپ اس trip کی بات کرتے ہیں اور اس تقریر کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بہت important ہے اگر یہ نواز شریف نے کہا ہوتا کہ پاکستان کی فوج نے القاعدہ کو train کیا القاعدہ کو کس چیز میں train کریں گے القاعدہ تو terrorist organization تھی تو کس چیز کی training ظاہر ہے ایک تو وہ سچ پر مبنی نہیں ہے that's not a fact کیونکہ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ایک reality ہے جس کو accept کریں sorry پاکستان کی فوج نے کبھی بھی القاعدہ terrorism کو support نہیں کیا نہ train کیا یہ بات درست ہے ایک تو سچ پر مبنی نہیں تھا اور پھر historical sense نہیں تھا اور پھر امریکہ میں بیٹھ کے دے رہے ہیں I can't believe this so slip of tongues کی بھی ایک limit ہوتی ہے کہ جب آپ جاپان اور جرمنی کو ایک مزاق کے طور پر لیتے اور میرا بیسے انہوں نے مزاق نہیں تھا کیونکہ انہوں نے تو سنجیدہ بتایا تھا سنجیدہ بارڈر ایریا منڈسی پاکستان آرمی آئی ایس آئی ٹرینڈ القاعدہ فل سٹوپ یہ تھا بیانتہ